اس وقت مجھے بھی محسوس ہوتا ہے درد تو ہوتا ہے درد کس کو نہیں ہوتا ہے ان کا مسئلہ حال کیا جائے اور ہمارا سکول کھولا جائے اس کے مطابق ہم ڈائی سو روپیہ مہینے تن کھا لیتے تھے پاک مہینے چر رہا ہے اس پاک مہینے میں بھی ہم دو ٹائم کا کھانا اچھی طریقے سے نہیں کھا سکتے اس مہنگائی کے دوران میں کھائیں تو کھائیں کھائیں سرکاری نوکریہ اور مازہ نہ ملنے پر آج آرازی مالکان کی اسیسیشن کی کول پر آرازی مالکان نے وسط زلے گانڈبل کی ہاری گنبل اور کمنزون میں کئی سکولوں کو طالب بند کر دیا سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ اور تاجزہ خلے آسمان تلے امارت کھولنے کے انتظار میں بیٹھ رہے پیشے کنگن سے ویلی آن لائن کے لیے بے گرشات کی یہ خصوصی ریپورٹ موسیقی 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 سر سی پی ڈبلیو نے آپ کی تعلیم لگا رکھا ہے کیوں کیا وجہ ہے وہ ان کے کچھ پرابلی نہیں سر ان کے اپنے مسائل ہیں اس کے بعد جیسے آپ کی تعلیم لگے سکول کے جی سر تو آپ دوپ میں پڑھ پا رہے ہیں نہیں سر دوپ میں سر پڑھ رہے ہیں سر ہمیں جو ٹیچر پڑھا رہے وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا دوپ بود ہے آج کتنے سمجھے کتنے وقت کے بعد آپ سکول آئے تھے سر تین سال سے تین سال سکول پہلے ہی بن پڑے تھے سر تین سال کے بعد آپ سکول آ رہے ہیں آج یہاں پہ آپ کو تعلیم برافر نہیں مل رہے ہیں نہیں سر دو دن سے سکول بنتے سر ہم دوپ میں پڑھ رہے ہیں تو کیا بتانا چاہیں گے ایڈنسٹریشن کو گورمنٹ کو کیا بتانا چاہیں گے سر ان سے بلے کی ان کا مسئلہ حال کیا جائے اور ہمارا سکول کھولا جائے ناظر جمہو کشمیر میں قریب تین سال کے وقفے کے بعد جمہو کشمیر میں تعلیمی ادارے کھل گئے لیکن بدقسمتی کی وجہ سے پوری جمہو کشمیر میں ان تعلیم کو کھلنے کے بعد ایک بار پھر سے تعلیم لگے ہیں اور ان تعلیم کو لگانے کے لیے زمین مالکان جنہوں نے اپنے زمینیں سرکاری سکولوں کو وقف کی تھی اور ان کے ساتھ کچھ وعدے بھی کیے گئے تھے جو ان کے مطابق وعدے برخلافی ہوئی اور اس کی مجبوری پر انہوں نے سکول اوپر ایک بار پھر سے تعلیم لگا ہے کہیں نہ کہیں انتظامیہ پر یہ سوال نشان کھڑا ہوتا ہے کہ ان کے وعدے آج تک پورے کیوں نہیں ہوئے چلے ہمارے ساتھ ایک سی پی ڈیبلیو ہے جو کنگل علاقے میں رہنے والے ہیں انہوں نے بھی سکول پر تعلیم لگایا اور بچی ابھی باہر پڑھ رہے مجبورا ان سے ہم بات کریں کی کوشش کریں گے جاننا چاہیں گے کیوں انہوں نے تعلیم لگا ہے سی پی ڈیبلیو کام کرتا ہے یہ جو لینڈ ہے یہاں پہ سکول کے لئے وقف کیا تھا کب کیا تھا آپ نے یہ یہ لینڈ ہم نے پہلے تو دو آزار میں یہاں پہ ہم نے اپنا مکان تھا وہ دیا تھا دو سال کے لئے پھر اس کے بعد دو سال کے بعد جب بچے اس میں پڑھتے تھے تو مکان گر گیا مکان گرنے کے بعد پھر گورنمنٹ نے یہاں پہ اپنی بیلڈنگ بنائی دو آزار دو میں اس ٹائم ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا کیا ہے آپ لینڈ دے دو ہم آپ کو ملازمت ایک ملازمت آپ کو ہم دیں گے تو اس کے بعد ہمیں دو آزار آٹھ میں ایک زڑیو صاحب نے آرڈر ایشو کیا تھا اس کے مطابق ہم ڈائی سو روپیہ مہینہ تنکھا لیتے تھے ڈائی سو روپیہ آپ کو مہینہ تنکھا ہمیں ڈائی سو روپیہ تھا پھر اس کے بعد دو آزار ستارہ سے ہمیں وہ بھی بند کیا دو آزار ستارہ سے ہمیں وہ بھی دے نہیں رہے میں مانتا ہوں کہ تین سال سکول بند تھے بچوں نے تین سال نہیں پڑھے تین سال کے بعد آرے خدارہ آپ ہی آپ ہی بتائیے کہ ہم جائے تو جائیں کان جو لینڈ ہمارے پاس تھی وہ تو ہم نے گورنمنٹ کو دے دی بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے نہ رہنے کے لیے چھاتے سر پہ نہ کچھ تو آپ بھی خود خدارہ میں زڑیو صاحب سے سیو صاحب سے ڈریکٹر صاحب سے گجارش کرتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں آ کے ہماری حالات دیکھیں ہمارے بچوں کی حالات دیکھیں ہم پہ کیا گزریں پاک مہینہ چل رہا ہے اس پاک مہینے میں بھی ہم دو ٹائم کا کھانا اچھی طریقے سے نہیں کھا سکتے اس مہنگائی کے دوران میں کھائیں تو کھائیں کھائیں سبح آتے ہیں سکول کی صفائی کرتے ہیں دن بار صفائی کے پیچھ ہوتے ہیں تو پچھلی بار ہمارے جو یونین کے پریزنٹ ہیں ان نے سب نے فیصلہ کر کے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پانچ تاریخ سے سٹرائک پہ جائیں گے تو ہم سٹرائک پہ جب تک ہمارا مسئلہ خال نہیں ہو جائے گا تب تک ہم سٹرائک پہ بیٹھیں گے شمیل صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ قریب تین سال کے بعد سکول کھلے ہیں اور تین سال کے بعد اب سکول بچے آنے لگے یہ آپ کی آسپروز کے ہی بچے ہوں گے جو آپ یہاں سکول بیٹھے ہیں جب یہ باہر دوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو درد ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کچھ اس وقت مجھے بھی محسوس ہوتا ہے درد تو ہوتا ہے درد کس کو نہیں ہوتا ہے اور خاص کر اس پاک مہنے میں کس کو درد نہیں ہوگا مگر خدارہ ہمارا بھی سوچئے ہم کیا کریں گے ہم کہاں جائیں گے اپنے بال بچوں کو لے کے آپ مانتے ہیں کہ جو ہے پریشان آپ بھی ہیں اور پریشانی آپ کو ان کی بھی نظر آتی ہے ان کی پریشانی بھی مجھے نظر آتی ہے کہاں پہ پریشانی کن کو پریشانی آپ کی نظر نہیں آتی وہ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں ہمارے جو بڑے بڑے اوپر زڈیو صاحب ہے ہمارے سیو صاحب ہے ہمارے ڈریکٹر صاحب ہے ان کو نظر نہیں آتی ہے اگر الیکشن کا دوران آتا ہے تو ہم لوگ اسے سب سے پہلے سکول میں کام لیا جاتا ہے کرونا کوتا ہے کوئی بھی سکول میں کوئی بھی کام ہو وہ ہم لوگوں سے لیا جاتا ہے تو ہم لوگوں کو بعد میں الیکشن کے دوران ہمیں پھر دو سو رپیہ ڈائی سو رپیہ دے کہ وہ بھی ہمیں وہاں سے بھی ہمیں بس یہی وعدہ ہمیں دیا جاتا ہے آپ ڈیوٹی دے دو آپ یہ کرو آپ وہ کرو آپ کا ہم مسئلہ حل کریں گے بوران کے ٹائم میں دیکھیں سکول جلا رہے تھے ہم سکولوں میں رات کو بھی تھے دن کے بھی تھی ریت بیلچا گورنمنٹ نے ہمیں ایک دو بیلچا اور تین تھیلے ریت کے دیئے سکول کے آگ سے بچانے کے لئے راکھی کر رہے ہیں ہم نے اپنی جان پر کھیل کے ہم نے سکول کی راکھی کی سکول بچائے ہم نے ہر ٹائم ہم نے سکول بچائے مگر ہمارا کوئی ایسا مسئلہ آج تک انہیں حل نہیں کیا تو فائنلی مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا پروٹسٹ جو ہے آپ کی جو یونین ہے آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے جو کاندربل کی یونین ہے انہوں نے پروٹسٹ کب تک کیا ہے اور کس طریقے کا پروٹسٹ ہوا ہے انہوں نے پروٹسٹ کے یہ تب تک ہمارے ساتھ وعدہ کی ہے کہ جب تک کوئی مسئلہ خال نہ ہو جائے تو تب تک سکول باندھ رہیں گے ہمارے جب تک ہمارا کوئی مسئلہ ہر نہیں باقی بڑے دن آتے ہیں بڑے دنوں پہ میں شکر گزار ہوں اپنے ٹیچروں کا کہ میرے ٹیچر مجھے سو سو دو دو سو رپیہ دے کہ بڑے دن پہ میرے بچوں کے لیے میرے ٹیچر میرے ساتھ حلب کرتے باقی کوئی کوئی تنخواہ وغیرہ دوہزار ستارہ سے ٹوٹل آپ ہمیں کچھ نہیں دیا جا رہا ہے تو ناظرین یہ تھے سی پی ڈیولو شمیل جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ سکول کی صفائی بھی کرتے ہیں اور سکول پر جب بھی کوئی پریشانیاں آن پڑتی ہیں تو ان سے کام لیا جاتا ہے چاہے کرونا کی بات کریں چاہے الیکشن ڈیوٹیز کی بات کریں ہر وقت پہ ایسے لوگوں سے کام لیا جاتا ہے اور انہیں ہی جو ہے انہیں تنخواہوں سے محروم رکھا گیا حالانکہ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جب انہوں نے سال دوہزار دو میں اپنا لینڈ دیا تھا اور اس کے بعد سال دوہزار آٹھ میں ان کا باز عبتہ طور پر جو ہے آرڈر جاری کیا گیا اور سال دوہزار سترہ تک انہیں جو ہے ساتھ وعدے کیا گئے تھے وہ وعدے ابھی تک پورے نہیں ہو رہے اور وہ بلا کسی کوئی بھی ماؤزہ انہیں نہیں مل رہا ہے اس کے باوجود وہ سکول کی رخوالی بھی کرتے ہیں سکول کی صفائی بھی کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جب جمعہ کشمیر میں حالات خراب ہوئے تھے وہ انہیں جو ہے رات پر اسی سکول میں ڈیوٹی دینی پڑتی تھی اور سکول کی رخوالی کرنی پڑتی تھی جب بہت ساری جگہوں پر سکولوں کو نظر آتش کرنے کے جو واقعات سامنے آئے اور اس کے بعد ہی سی پی ڈبلو جو ہے سکولوں کی رخوالی بھی کرتے تھے اور آج انہوں بھی ہی سکولوں کی صفائی کرتے ہیں لیکن انتظامیہ کی طرف سے ان کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے پھر آپ کے ساتھ کوئی اور خبر لے کر ملتا ہوں تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حلی کے بعد مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں